موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدصر تو آج میں حاضروں کے لیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ تمام ان کینڈیڈیٹس کے لیے تمام طلبہ طلبات کے لیے جن لوگوں نے 9th کے یا 10th کے پیپر دیئے ہیں اور 10th والوں کے لیے خاص طور پر جن لوگوں نے 9th میں رمیشن لینا ہے ان لوگوں کے لیے بھی اور جن لوگوں نے 10th میں ابھی پیپر دیئے تھے ان کا ریزرٹ آیا ہے اور کچھ لوگوں کو ایمپرویمنٹ کرنی ہے اور کچھ لوگوں کو سپلی کا پیپر دینے ہیں اور کچھ لوگوں کا مطلب بڑا ہی ایشو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑا سے بہتر مارکس لے لیں یا کچھ لوگ کمپارٹمنٹس کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو بھی نہیں پتا کیا پلائے کیسے کرنا ہے ہر پروگرام کی فیسٹ سٹیکچر کیا ہے کون سے بورڈ کی کیا فیسٹ ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم جتنے بھی بورڈ ہیں ان کے فیسٹسٹر کو ڈسکس کریں گے بھی کر رہے ہیں اور کمنٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ کا آنے والی ہر قسم کے ایڈیوکیشنل انفرمیشن بھی دیلتی رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے بینفیٹ کیلئے ہم نے ہوم اپلائے کی بھی سروش شروع کی ہے آپ پاکستان یا انٹرنیشنل کسی بھی سکولشپ کیلئے کسی بھی جوپ کیلئے کسی بھی جگہ پر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے ایک کال اور ایک میسج پر اپلائے کروا سکتے ہیں ہم آپ کا آن لائن اپلائے بھی کریں گے آپ کا بینک اچھلان بھی پی کریں گے آپ کے ڈاکمنٹ اسیس بھی کریں گے پرینٹر بھی کریں گے اٹس بھی کریں گے اس کے لئے آپ کو نہ دو کسی مارکٹ میں جانے کی ضرورت ہے نہ کسی بھوڑ جانے کی ضرورت ہے نہ کسی بھی جگہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمپلی گھر بیٹھے اپنے کانٹیکٹ کرنا اور تمام انفرمیشنوں کو حاصل کرنا ہے سب سے پہلے ہم لوگ discuss کر لیتے ہیں بائیس بہابلپور ٹھیک ہے یہاں پہ میں discuss کروں بائیس بہابلپور جیسے search کرتا ہوں تو میرے سامنے ان کے official website open ہوتی ہے یہاں پہ میں open کر لیتا ہوں جیسے official website open کرتا ہوں تو ایک مجھے pop up appear ہوتا ہے اسی طرح پہ left side پہ میں تھوڑا سا search کر لیتا ہوں بائیس لہور کو تھوڑا سا search کر لیتا ہوں تاکہ بائیس بورڈ کو discuss کرنے سے پہلے میں بہول پروڑ کو دیکھوں یہاں پہ آپ دیکھیں Online SSE 2nd Annual Examination یہاں پہ Online SSE 2nd Annual Examination کو میں دیکھنا چاہا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں Matric 2nd Annual Examination اب وہ لوگ جو 9th میں کہ چکے ہیں یہاں 9th کے پیپر دے چکے ہیں اور 10th کے پیپر دے چکے ہیں اور اپنے پر رزرٹ آگے ان لوگر بھی یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں سنگل فیس تک 12 آگست تک آپ اپنا فارم جو ہے وہ سمیٹ کروا سکتے ہیں وہ کہہ رہے کہ نہم پاس ہوتا اور صرف دہم کے امتحان دینے کیلئے آپ نے نوئی پاس کر لے دہم کے اپلائی کیلئے نہم کے ایسے مضامین جن میں کام نمبرات ہیں اور دہم کے تمام مضامین کے پیپر دینے کیلئے اسی طرح اگر امیدواروں میں مدرسے کی امتحان پاس کر جو کا بہت سارے فارم ہیں اس طرح یہاں پہ وہ کہتے ہیں اضافی مضامین کا پیپر دینے کیلئے کمپارٹمنٹ یعنی ایک یا دو مضامین میں فیل ہونے کی صورت میں یہاں پہ اگزیمپل میں اگر کلک اوٹ کرتا اس اپشن کے اپور تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ اپشن اپن ہو جاتا ہے ایسے اپشن اپن ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ نے last metric roll number آپ نے registration number جیسے ہی لگانا ہے آپ نے لگا کے اپن کر لینا ہے 9th کا یا 10th کا اپشن چوز کرنا ہے آپ کے سامنے فارم اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے سامنے وہ each and everything available آپ اس کا تھوڑا سا فیس سیکھر کو discuss کرتا چلوں میرے سامنے اس کا فیس سیکھر open کروں یہاں پہ میرے سامنے جیسے یہ آتا ہے تو اس کو بھی میں دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ admission schedule یہاں پہ search out کریں یہاں پہ ہمارے سامنے advertisement آ جاتی ہے اس کی باعث بہاوالپورگی اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اس کو میں download بھی کر لیتا ہوں اور status پہ لگا دیتا ہوں لیکن آپ لوگ اس کو میں پرسیسنگ فیس ہے یہ سارا کچھ ملا گیا آپ کے سامنے discuss کیا گیا جب آپ apply کریں mean تو سی دیکھ سکتے ہیں جو میں آپ کے سامنے form open کیا ہے اب ڈسکس کر لیتے ہیں بائیس لاہور کو جیسے بائیس لاہور open کریں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں notification میرے سامنے appear ہے اس form کو open click out کہتے ہیں تو یہاں پہ مارے سامنے website open ہو جاتی ہے اب یہاں پہ بات آتی ہے full appear ہونا ہے اپنے fresh candidate ہے یا already 9th class ہے اس کے بعد compartments ہیں اگر آپ supply ہے رہی نہیں اگر میں وہ بھی دکھا دیتا اب یہاں پہ apply for rechecking کرنا چاہتے ہیں تو rechecking بھی کر سکھتے ہیں یہاں online registration for 9th class 10th کی 9th کلاس کی registration start ہے اب admission schedule یہاں پہ click out کروں میرے پاس admission schedule آ لیتا ہے یہاں اس کو download کر لیتا گروپ بھی open ہو جاتا ہے یہاں پہ bays ملتان option پہ click out کریں ایسا bays ملتان option پہ click out کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ سب سے پہ view result آپ نے دیکھ ہے تو دیکھ سکتے ہے جیسے website پہ click out کرنا ہے یہاں پہ جیسے آپ click out کرتے ہیں تو آپ سامنے یہاں پہ ان کا ایک official website جو arm ڈیس کے اندر چھڑھتی ہے وہ آ رہتی ہے otherwise آپ یہاں پہ سارا خوشی دیکھ سکتے ہیں سکیجول اور اگر click out کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ملتان board کی جو fees ہے وہ آپ کے سامنے جہاں پہ آجاتی ہے یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ سائنس آرٹس گروپ بیما پریکٹیکل یہاں پہ سامنے fees کھ سال بی پر ہماری ڈیوی ہے اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ admission private پہ click out کریں گے جسے admission private پہ click out کریں گے تو آپ کے سامنے اگر آپ نے new appeared ہے تو آپ 10th کا roll number add کریں گے اپنی birth date add کریں گے اور submit کریں گے تو آپ کے سامنے form ہو جائے گا یہاں پہ category آ رہی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں first annual 2023 کے اندر آپ پہ appear ہوا ہے یہاں پہ date of birth select کریں گے یہاں پہ 10th کا roll number select submit کریں گے تو آپ کی جی سپلی ہوگی سپلی open ہو جائے گے ہم بات کہ لیتے ہیں بائیس گجرہ والا اس طرح گجرہ والا کو ڈسکس کرتا ہے تو یہاں پہ میرے سامنے گجرہ والا open ہو جاتا ہے یہاں پہ جیسے گجرہ والا کو ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے سامنے ان کی بھی official جو ہے وہ website open ہوتی ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں online different آپ کو option ملے رہوں گے آپ نے ان کو neglect کرنا ہے اور remove کرنا ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا اب یہاں پہ open کہتے ہیں یہاں پہ regular ninth class کی registration correction کے لیے یہاں پہ private registration examination کے لیے یہاں پہ سارا کچھ available یہاں پہ میں view option پہ click out کرتا ہوں جیسے view option پہ click out کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے سامنے فارم open ہو جاتا ہے یہاں private candidates ہیں یہ regular candidates ہیں آپ نے اس کو دیکھنا ہے یہاں پہ اپنا form number جو already آپ نے submit کیا وہ upload admission form یہ سارا کچھ اس کا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ کے لیے نہیں ہے یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے فیس جو ہے وہ online repay کر سکتے ہیں سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لوگ اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اس کا schedule تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں اور فیس جرک اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں تو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ریچیکنگ کا بھی available ہے اس کے بعد یہاں پہ اپس ایسی فرس channel کا جو ہے جو رولمبر سلی پائی ہوئی ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یہاں پہ بائس یہاں پہ پرسیڈ پہ click out کریں جیسے پرسیڈ پہ کریں گے کہ یہاں پہ آپ نے اپنے ڈیٹو بات اور رولمبر سارا کچھ کلک کریں گے پروسیڈ کریں گے تو آپ کے سامنے پہ اپنے فارم اوپن ہو جائے گا اگر آپ فریش ہیں تو یہاں پہ فریش کے حوالے سے یہاں پہ فیس سیم سیم آ رہی ہے تو آپ نے اس بات کو مت دے نظر رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے آٹھ سارا کچھ بسکس کیا گیا ہے اب ہمارے پاس آتا ہے اس کے بات بائس ڈی جی خان کو سیچٹ کرتے ہیں تو بائس ڈی جی خان یہاں پہ آ جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں اور اسے ہی کا بھی ڈسکس کر لیتے ہیں بائس ڈی جی خان کی کتنی فیس سرکچر ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فرزرٹ آ جاتا ہے اور پریس ریلیز آ جاتا ہے یہاں پہ چلان کمپلینٹس ایچ ایبی تھی یہ سارا کچھ آپشن اوپن ہو جاتا ہے تو آپ نے کہا کرنا جسی تھی اور جیسے کرتے ہیں تو ہمارے سامنے انکہ اوپن ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے انہوں کی ویب سائٹ اوپن ہو جاتا ہے لیکن کہ ابھی پرپرتی سے علاو نہیں ہوا یہاں پہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں ریزرٹ آ رہا ہے یہاں پہ کلک آٹ کریں جیسے کلک آٹ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کے افیشل جو ہے وہ ریزرٹ آ رہا ہے ریزرٹ کے بعد آپ پہ چیکنگ کلپ آئی کرنا چاہیے وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا اسکس کرلوں یہاں پہ میٹرک یہاں پہ میٹرک ریگولر کنڈیٹس فرسٹ اینور ٹونڈیٹری رول آب سلیپ آن لین ویریفکیشن یہاں پہ پاس پیپرز ہیں انٹر میڈیٹ ہیں ہمارے سلیپ آن لین سسٹم ہے یہاں پہ میٹرک آ رہا تا ہے رؤیشن آ ہاتھ ہم آ دائی ترید ہوڑاتا ہے یہاں پہ تریشنے نائی پر کلک کوٹ کرتا ہوں جیسے کلک کوٹ کرتا ہوں تو میرے سامنے جو ریزرٹ ہے کہ وہ جو ہم کرتا ہوں مرے سامنے charge ter warsرم یا جیسے ہم 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 کی اپشن پر کلک آٹ کرتے ہیں ہم کی اپشن پر ہمیں یہاں پہ پرپئر ہو جائے گا اس کو ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ ہمیں شو ہمیں کیا جا رہا ٹھیک ہے ہم نے اس کو دیکھ لینا ہے یہاں پہ کہیں یہاں پہ اس کو آپ نے تھوڑا سا گو تھو کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ آجائے گا ہمارے سامنے یہاں پہ آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایڈمیشن فرم پار پرائیویٹ رولم سلپس ہیں آپ اس کو سکیپ اوڈ کریں یہاں پہ ریجیسٹریشن آریت یہاں پہ ایڈمیشن ڈیاب اوپن ہو جاتا ہے آپ اس کو دیکھ لیں آپ اپنی رولم سلپ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے پرائیویٹ کے لیے یہاں پہ اوپشن آپ کے سامنے آئیلی بل ہے آپ پرائیویٹ کی اوپشن پہ کلک اوڈ کریں یہاں پہ آپ کی کوئی کمپارٹمنٹ آئی کمپارٹمنٹ پہ کلک اوڈ کریں گا اور پرسیڈ پہ کلک اوڈ کریں گے ایسے پرسیڈ پہ کلک اوڈ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فرم اوپن ہو جائے گا یہاں پہ فریش کانڈیڈیٹ ہیں آر ایڈی ریجیسٹر نور پیر آر ایڈ پیر آر ایڈ پیر آر ایڈ پیر نائیت کلاس فول فیلن جو ہے وہ آپ نے سوال سے دیکھنا ہے یہاں پہ پرسیڈ پہ کلک اوڈ کریں جیسے یہاں پہ تھوڑا سا آپ نے کہا کہنا اسی طرح ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں اسی طرح اب ہمارے پاس بائیس وہ ڈیجی خان آگیا ہے اور بائیس فیصلہ باد رہتے ہیں ہم لوگ بائیس فیصلے باد کو ڈسکس کریں بائیس ساہیوں بھی رہتے ہیں یہاں پہ ہمارے سامنے بائیس ساہیوں کو فیصلہ باد آرہا ہے ہم لوگ ویب شیٹ کو ڈسکس کریں تو ہمارے سامنے پیس بات بھی آ جاتا ہے اسی طرح آپ نے تمام بورٹ کو نیزد گو گو کرلی نہیں ہے اور گو کرنے کے بعد ان کی ویب شیٹ کو کوفیشل گو کرنے کے بعد ہی آپ کو آگیا ہو جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا تو یہاں پہ سارا کچھ مینشن ہے تو آپ لوگوں میں کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ بائیساہیوال کو بھی بھی منسکس کروں تو یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے سائیوال ٹھیک ہے آپ نے اس کو دسکس کر لینا ہے یہاں پہ بائیساہیوال کو کلک آٹ کریں تو بائیساہیوال کی بھی ایفیشل ویب ساتڈ ہوتے ہیں یہاں پہ ایسے سی سیکنڈ اپنے پر اپنے پر کلک آٹ کریں گے جیسے پر کلک آٹ کریں گے تو آپ کا سامنے جو رول امبر آپ کا ہوگا وہ اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ رول امبر تینشن کریں اور آپ اپنے فرم کو اکسیس کریں یہاں پہ اپنے رول امبر لگائیں گے وہ کہتے ہیں ٹین تھ فریش نائن تھ ری بیئر ٹین تھ ری بیئر اس طرح اس طرح کنڈیڈیٹ نے اپنے کٹیگری کو سلیکٹ آٹ کرنے ہو جائے گا اس طرح اپنے لوگ ڈسکس کرتے ہیں ساہی بال کو ساہی بال بورڈ کے اپنے پر کلک آٹ کروں تو بھی ہمارے سامنے اپنے ہو جاتا ہے ساہی بال کا بورڈ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کلاس ٹوائز چوز کرنی ہے اور سارا کچھ چوز کر کے گیٹ آرزرڈ پہ آ جائے گا لیکن یہ بھی آرزرڈ کا اپنے آپ اس کو کنسل آٹ کریں گے مین ویب سائٹ پہ نیچے آئے ویب سائٹ پہ جیسے آئیں گے سامنے ان کا پوٹل اوپن ہو جاتا ہے پوٹل اوپن ہونے کے بعد آپ کو سامنے ساری نیوز مل جاتے گا کیا کیا مینشن ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹیٹوشن یہاں پہ آن لائن فیرنسی یہاں پہ ڈیفرینٹ ایچ اور ایچ 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 اس کو کلوز کریں اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں آن لائن ساریس کے حوالے سے یہاں پہ وہ فیس سیکشن پہ ڈسکس کیا گیا ہے یہاں پہ ہم لوگ اس کو ڈالور کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ ڈسکس کر دیا گیا ہے ایچ ایچ ایویٹنگ تو آپ نے اس بات کو منتے نظر رکھنا ہے ایک ہوکے موسیقی میں نے بورڈ ڈسکس کر دیا ہے اب ایک دو بورڈ دیکھنے سے آپ کو آریہ ہو چکا ہوگا اگر کسی کو اپلائے کروانے تو آپ ہم سے کل سٹ کریں جزاک اللہ شکریہ موسیقی